سوال یہ کہ بڑے مابا کو چھوڑت کے پڑھنے چلے جائے کمانے چلے جائے کیا کسی نے ان کو نہیں کہا کے چلے جائے ٹھیک ہے نا ہر کسی کے سرکمسائنسز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں وہ کون سے صاحبی تھے عویس کرنی کون سے تھے جو آ نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کی بوڑی وہ واحد صاحبی تھے جنہوں نے دیکھا نہیں تھا لیکن صاحبی ہیں ہاں ٹھیک ہے نا عویس کرنی تھے نا رضی اللہ اللہ ہمیں بھی شما فرمائے روزہ ہے ہمیری کھانے کا لیبل کم ہوتا ہے کیونکہ میں اتنا کچھ کھاتا پیتا نہیں ہوں ٹھیک ہے نا تو that's another thing تو سہری میں میں نے جو نا ایک پیالے میں دودھ پیا اور دو کجورے کھائیں ٹھیک ہے نا اور چاہ شای میں نے پینی میں چاہ چھوڑ دیئے میں نے کہا رمضان میں چاہ چھوڑ دیتے ہیں پھر سر میں درد ہوتا ہے نا تو سارا بدرال ہو گیا چائے کا ختم ہو گیا الحمدللہ تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ it is not وہ اب وہ نہیں گئے تو پھر جو نا آپ کو کس نے کہا ہے دیکھو تمہارے پاس skills ہوں گے تو لوگ خود تمہارے پاس آکے کام کروائیں گے build up that that sahaba had nothing he never even saw رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے نا but when عمر بن خطاب رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس گئے اور اس نے بولا کہ بھائی قرن جو ہے وہ کون سا قبیل ہے کہاں پر ہے اور میں اس کو ڈون رہا ہوں اور بھائی اس کو ڈون رہا ہوں اور انہوں نے کہا بھائی یہ تو he was unknown ان کے اپنے قبیلوں سے کہا یہ کون ہے ٹھیک ہے نا تو عمر بن خطاب جب خدبہ دے رہے تھے اور اللہ قمی ویشی ما فرمائے حج کا تو انہوں نے کہا اس کو بلاو call him i want to see him and then he handed over what رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم gave him so can you imagine کہ کتنی اور انہوں نے کہا عمر بن خطاب نے کہا کہ بھائی please make دعا for me please make دعا for me so because he was taking care of his parents parents کا جو ہے نا اللہ رسول کے بعد آپ کے ماں باپ کا درجہ ہے بہت بڑی چیز ہے ٹھیک ہے نا پھر آپ کی بیوی بچے سوا آ جاتے ہیں but that doesn't mean یہ بڑی غلط چیز ہے کہ بس ماں باپ نے جو بول دیا تو بیوی کو مارو بچوں کو ایسا نہیں ہے بھائی ہر چیز کا الگ الگ احکام ہے حکم ہے مابا بھی غلط کام کریں گے تو بولو کہ غلط ہے میں اپنے مابا کو بولتا ہوں کبھی غلط بات ہوتی ہے میں کہتا ہوں یہ غلط بات ہے اللہ سے ڈرو استغفار پڑھو کیا کر رہے ہو تم لوگ ٹھیک ہے روکتا ہوں ان کو سمجھاتا ہوں so that is the core question so the core thing is کہ میں کسی نے نہیں کہا تمہارے پاس اچھے skills ہوں گے سب کچھ ہوگا companies خود تم سے آکے کام کروائیں گے اور جب تمہارے استطاعت بنجھے سب کچھ بنجھے تم اپنے ماباپ کو اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں so کسی نے نہیں کہا this is not it's totally unethical کہ تم ماباپ کو چھوڑ کے چلے جاؤ کبھی نہیں چھوڑنا i mean as long as they are alive take care of them this is the most important thing موسیقی موسیقی